ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سفر سے ہرگز نہ گھورائیں بلاخر اس سفر کو ہر شخص کو تیہ کرنا دیکھیں زندہ رہنا مسافر کی طرح سے ہے اور مرا ہوا شخص ایسا ہوتا ہے جیسے مسافر اپنے وطن واپس لوٹ جائے یہ موت کی آپ کو زمان و مکان کی قید سے آزاد کر دیتی آپ کو ایک ہمیشگی کی زندگی یہ عطا کرواتی موت کو شکست دی اس وقت جا سکتی جب انسان مر جائے موت پر فتح حاصل کرنے کے لئے انسان کو مرنا بڑتا موت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ موت کے خوف سے آزادی حاصل کر لیتی اور جو موت سے ڈرتا رہتا ہے وہ بار بار مرتا رہتا ہے بار بار مرتا ہے روزانہ اس کو خوف دامن گیر رہتا ہے اور مرنے کے بعد اس خوف سے انسان کو نجات مل جاتی وہ موت کا جس کا آنے سے ہم اور آپ اتنی زیادہ ڈرتے ہیں اصلاً اگر وہ دیکھیں تو وہ آپ کی ہمیشگی کی زندگی کی سالگرہ کا دن ہوگا وہاں سے آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی اس دن کو آپ یاد کیا کریں گی کہ دیکھیں وہ دن تھا جہاں سے ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی ایسی زندگی شروع ہوگی کہ اب جس کے بعد اب کوئی موت نہیں اور اگر آپ دیکھیں ہر شخص کو بلاخر اس کے گھر کی ہمیشگی کا گھر اس کی تعمیر کے دوران اس کا گھر ہے وہی آپ کے سامنے اس کا تعمیراتی سامان یہی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہم کتنے بلندوں بالا اپنے لئے گھر بناتے ہیں کتنے مضبوط گھر بناتے ہیں وہ سب یہی پر رہ جائیں گے یہی ہے جو اس وقت وہاں پر کام آئے گا یہ ہے وہ ہمارا دائمی بستر جس پر ہمیشہ سونا اور یہ وہ گھر ہے جس کو اگر ہم اوپر سے دیکھیں تو ایسا وہ نظر آتا اس کی بہتری کی اس کی سجاوٹ کی ہمیشہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے یہ ہے وہ آپ کے نئے لباس کی تصویریں نئے لباس جس کو پہن کر ہمیں عالم آخرت کے سفر پر روانہ ہونا اور یہ قبر جیسے کے روایتوں میں ہے کہ یہ روزانہ پکارتی ہے اپنے صاحب اور اس سے کہتی ہے کہ یہ اندھیروں کا گھر یہ وحشت کا گھر یہ کیڑوں کا گھر ہے یہ تنہائی کا گھر یہاں کے لئے توشہ لے کر آؤ اور یہاں کوئی رفیق نہیں ہوتے کوئی ساتھی نہیں سخت تنہائی کا عالم ہے سوائے ہمارے اچھے عامال عامال اگر اچھے ہوں گے تو ان کے ساتھ بہت سکون اور اتمنان کے ساتھ بہت گزارا جائے گا قیامت تک اور اس کے بعد اور اگر عامال برے ہوئے تو مستقل وہ ایسا آزار پہنچانے والے ہوں گے جن سے کوئی گلو خلاصی ممکن نہیں ہے موت بلاخر سب کو آنی جس وقت فرشتہ اجل آ جاتا ہے اور اس وقت انسان کفی اخصوص ملتا رہ جاتا ہے کہ میں نے اپنی عمر کن فضولیات کے اندر ضائع کر دی کوئی بھی زیروح کیا اس کے علاوہ بھی جیسے حد تک کہ جانور تک ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے مرتے ہیں ان کے لوائقین بھی ان کے پر اسی طرح سے روتے اور چل لاتے ہیں اور کوئی خواہ فقیر ہو یا غنی سب کا بالاخر انجام یہی چاہے آپ کتنے گھر اونچے اونچے بنا لیں کوئی شاہے جھوپڑی میں رہتا ہو محلات میں رہتا ہو سب کا بالاخر فائنل ڈیسٹینیشن اور انجام یہ قبر ہے کہ جو کہ اس وقت آپ کے سامنے ہر وقت انسان کو چاہیے کہ دنیا کے جتنی بھی آسائشیں حاصل کرے اور اس میں منہمک ہونے کی انسان کوشش کرتا رہتا ہے ہمیشہ اپنے آخرت والے گھر کو اور قبر کو ہمیشہ یاد رکھے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ قبر کے اندر ابھی تو کچھ سامان وہ ہوگا جو ہم قبر میں ساتھ رکھیں ایک طریقہ یہ بھی ہے جو بہت سے لوگوں نے اپنایا کہ دنیاوی وہ مادی چیزیں قبر کے اندر رکھنے کی فکر کے اندر کہ کرسی بھی ہو ڈریسنگ ٹیبل بھی ہو اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں باقیدہ اس طرح کی قبروں کے اندر لوگوں نے کرنے کا پروگرام بنایا اور اس کو عملی جامعہ بھی بنایا اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اپنے مردوں کے قبروں کو بہت اچھا بنا کر رکھتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں لیکن اصلہ نگر دیکھیں تو بات وہی ہے کہ اوپر سے قبریں خواہ کتنی اچھی کیوں نہ آپ کرنے اصل میں اندر جو عامال ساتھ جائیں گے ان کا بہتر ہونا ضروری ہے یہ تو لاحقین اپنی تھوڑی سی تسلیع دل کے لیے اس طرح کی سب چیزیں کر لیتے ہیں اور بہت سارے افراد کیونکہ ٹیکنالوجی کے بہت دل دادا ہوتے ہیں تو موبائل فون کی تسلیع بھی اس کے اوپر کوئی بنھا کے لگا لیتے ہیں قبر کے اوپر لیکن اصلہ یہ ہے کہ جتنے بھی اچھے قبریں اوپر سے بنا لی جائیں لیکن یہ اتنے زیادہ فائدہ من نہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنے کسی موت کی یاد کے لیے جیسے شاید دستغیب شیرازی نے بتایا تھا کہ اپنے کسی بھی دوست عزیز رشتہ دار جو مرموم ہو چکا ہوں اس کی تصویر کو ہمیشہ سامنے رکھتے یہ میرے ایک دوست تھے دکٹر علی زامین رزوی صاحب این عالم جوانی میں ان کا انتقال ہوا میں اکثر ان کی تصویر نکال کے دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ ہوتے تھے اٹھتے بیٹھتے تھے لیکن کیا ہے کہ آج اتنا ایکٹیو رہنے والا شخص بھی وہ اس طرح سے قبر کے دعون میں جا پہنچا تو بہتحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ اپنی موت کو قبر کو اور آخرت کو اگر کوئی شخص یاد رکھیں تو پھر وہ ساری چیزیں جو نیو ائر کی خوشیاں مانائے جاتی یہاں نیو ائر کی خوشیاں مانا رہے ہوتے ہیں ادھر امیر المؤمنین یہ فرما رہے ہوتے ہیں ضرور بھیجئے محمد اللہ کہ کیا زندگی کی مدد ختم ہونے سے پہلے غفلت سے بیدار ہونے والا کیوں ہی نہیں کہ کب تک لہب و لائب کا شکار لوگ رہیں اے لوگو یہی وقت ہے یہی وقت ہے جب راستے کھلے ہوئے ہیں چراغ روشن توبہ کا دروازہ بھی بننی ہوا ہے اس سے پہلے کہ قلم کشک ہو جائیں اور عمال نامیں لپیٹ دیے جائیں کچھ کر لو یہ بہت ایسا پیریڈ ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اس کو فضول ضائع ہونے سے بچانا چاہیے امیر المؤمنین بار بار یہ سب جملے ارشاد فرماتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ اپنی عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کرنے سے بچاؤ جو دعفی رینے والے نہیں کیونکہ گیا ہوا وقت پھر واپس لوٹ کر نہیں آتا جس کو غور کرنا پڑے گا اپنی وقت کو ضائع ہونے سے بچانا پڑے گا اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر تم اپنی عمر کے گزشتہ زمانے سے عبرت حاصل کرتے تو باقی زندگی کی ضرور حفاظت کرتے لیکن انسان یہ ہے کہ اس فراموشی ہو جاتی نسیان کا مرض اس کو لاحق رہتا ہے وہ تمام اپنی چیزیں بھول جاتا ہے اور وہی لاح والای والی زندگی اور غفلت والی زندگی گزارتا رہتا ہے یہ بھی اگر آپ دیکھیں بس یہ آپ کا پورے زندگی کا اس کے اندر اس تصویر کے اندر موجود سفر اللہم صل على محمد محمد پھر پیسہ کمانے لگتا ہے یہاں تک کہ کماتے کماتے کمر خمیدہ ہو جاتی ہے ہاتھوں میں لاکھی آ جاتی ہے کمر مزید چھپ جاتی ہے ویلچیر پہ آتا ہے یہاں تک کہ بیٹ پہ آتا ہے اور پھر اپنے قبر پر جا پہنچتا ہے یہ اس کی پوری لائف ہے حقا کسی شخص کو چاہیے کہ اکثر یا بیچتر اس کو دیکھا کر کہ وہ کون سے مرحلے میں آ چکا وہ کتنا قریب ہوتا جا رہا ہے اپنی اس منزل کے ساتھ اپنی اس منزل سے کتنا قریب ہوتا چلا جا رہا ہے یہ ہمیشہ انسان کو اس کو کوشش کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اسے آئندہ کیا کرنا جب ہی کہا جاتا ہے کہ موت آپ کو پوروکار بناتی آپ کے غیر سنجیدہ پن اور آپ کا جو اہمکانہ پن ہے اس کو ختم کرتی مر کر انسان کتنا زیادہ سوبر ہو جاتا مرنا بہرحال ہر شخص کو ہے اور موت فقط ایک مرتبہ نشانہ لیتی اور پھر اس کا آج تک نشانہ کبھی خطا نہیں گیا تو بہرحال ہر کس بھی نہ ڈریں اس سے موت سے یہ سب بھی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ موت کو ایک بہترین توہمہ قرار دیا گیا یہ بات جان لیجی کہ اصل مسئلہ موت نہیں اصل مسئلہ زندگی آپ یقین جانئے کہ موت آسان ہے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کیسے مریں گے اصل سوال یہ ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں اپنی موت سے نہ ڈریں اپنی زندگی سے ڈریں اتنی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزارنا یہ واقعی ڈرنے کے قابل اتنی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزارنا اور اگر یہی لاپرواہی والی زندگی گزارتے رہے تو یقین کیجئے کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ نشان عبرت بن کر پڑے ہوگی نشان عبرت اور اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ بات کے مناظر کو بھی دیکھنا چاہیے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ بھئی جناب یہ تو بڑا اس قسم کی خوافناک تصویریں دکھا کے آپ جہاں وہ بہت لوگوں کو جہاں وہ پہنچا رہے ہیں نفسیاتی طور پر نہیں انجام کو ہمیشہ مدد نظر رکھنا چاہیے کہ واقعی نشان عبرت بن کر پڑا رہنا اور اس کو خجور کی زندگی گزار لینا اور قبر میں جا پہنچنا ہے بہت سے عذابوں کا باعث بنے گا اور بلا مقصد اور بلا حدف تو سب کو مہی جانا ہے بلا خط اسپطال میں پڑے ہوں گے کسی جگہ ڈاکٹر حضرات آپریشن کر کیونکہ ہوں گے کوئی خائدہ نہیں کوئی نتیجہ نہیں یہاں تک کہ موہ پر کپڑا ڈال دیا جائے بلا مقصد اور بلا حدف کھیل میں لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں اور کھیلتے کھیلتے مر جاتے ہیں کتنے فوٹبال کے کھلاڑی ایسے ہیں جو کھیلتے کھیلتے مر گئے کتنے افراد ایسے ہیں جو بھیت مانگ رہے ہیں اور اگدم سے پرشتہ اجل آیا اور ان کو آ کر ان کی روح کو لے گیا اور اسی طرح سے کتنے ہمارے بزرگ حضرات ایسے ہیں جو اپنے ریٹائیڈ لائف فضول وقت کے اندر ضائع کر رہے ہیں بس ایسی در بیٹھ کے اخبار دیکھ لیا او در بیٹھ کے اخبار دیکھ لیا یہ ٹی وی دیکھ لیا برامے دیکھ لیا فلمیں دیکھ لیا اور اس طرح سے اپنے وقت کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں تو بہرحالی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ آئیمہ کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے کسی عظیم مقصد کے لیے جان دی جائے یہ بھی تو ایک بوڑے وہ دکھائے تھے اس سے پہلے ایک بوڑے یہ ہیں یہ بھی قبر میں جا پہنچے آیت اللہ شیل جباب تبریزی قبر سے ان کی پیٹ لگی ہوئی ہے قبر میں اندر لیٹے ہوئے ہیں لیکن اپنی پوری بھرپور زندگی علوم اہلِ بہت کی تبلیغ میں گزاری آیت اللہ بہجت آیت اللہ تقیئے بہجتیں فومن یہ آپ کے سامنے پوری زندگی کی سنداز سے گزاری انتہائی تقویٰ پر وہ عمر جو سب لوگ لے کر آئے یہ بھی لے کر آئے لیکن یہ کتنے کامیابی والے انجام کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور ہم فضول وقتی یہی موقع ہمیں بھی دیا گیا ہے لیکن ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں اسی طریقے سے کتنے افراد اس ہیں جو راہِ خدا میں اپنی جانیں انہوں نے دی آیت اللہ مرتضہ متحریک آیت اللہ دست غیب شیرازی کتنی بار آپ کو ان کی شہادتوں کی تصاویر جو ہم دکھا چکے ہیں تو بہرحال یہ تمام چیزیں دیکھی ایسی ہیں شہادت اور خدا کی راہ میں جان دینا یا خدای مشن کے اندر جان دینا چاہے اپنے بستر ہی پر موت کیوں نہ آ رہی تبلیغات میں کوئی شخص گزار رہا ہو اپنے وقت پر بستر پر چاہے موت کیوں نہ آ جائے تو آپ دیکھیں کتنے شہادتوں ہیں کہ جب امیر المومین ان کے چہرے کی زیارت ہوتی ہوگی تو ایسی مسکراتیں چہرے پر آئی جاتے ہیں شہید برنسی اکیس سال بعد ان کا جنازہ ان کی جب قبر کھو دی گئی تو بالکل ایس اٹیس جس طریقہ سے ابھی ابھی دفن کیا گیا اور اس طرح سے ان کی مید جو ہے وہ نکلی یعنی شہید کے مطالق بھی ایک دفعہ ماری موت کے سلسلے میں گفتگ ہوئی تھی تو کن عامال کی وجہ سے جسم خراب نہیں ہوتے اس میں ایک شہید کی جسم کا بھی دسکر آیا اور ان کو فیدائی حضرت زہرہ بھی کہا جاتا تھا شہید برنسی اکیس سال بعد بھی بلکل کفن تھا کفن تو خیر جو میدان جنگ کے شہدہ کو ویسا کفن نہیں دیا جو ان کا اپنا لباسی جنگ کا خون آلو دی چاہے کیوں نہ ہو اسی میں دفن کیا جاتا بلکل ویسے ہی جیسے اکیس سال میں بھی کوئی تبدیلی واقعی نہیں ہوئی کہ خود حضرت زہرہ سے اس قدر اقلیدت و محبت کرتے تھے کہتے تھے بلکہ اظہار کرتے تھے اس خواہش کا کہ اس طریقے سے ان کی قبر بے نام اور گمنام ہے یعنی کسی کو ان کی قبر کا پتہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ میری قبر بھی لوگوں کو پتہ نہ چلنے پا لیکن کیا ہے کہ ان کی اس خواہش کہ پورے عالم میں شہید برنسی کا نام جو ہے وہ مشہور ہو گیا یہ والی دعا تو ان کی پوری نہیں ہوئی لیکن بہرحال لوگوں کو دکھانا اور اس کے اعتبار سے جو اخلاص ان کے اندر پائے جاتا تھا اپنی زندگی چاہے وہ جان اسی میں دی چاہے میں نے کہا کہ چاہے میدانی جنگ میں جان دی جائے چاہے اپنے بستر پر پس مشن جو اہلِ بیت کی راہ ہے اس کے اوپر انسان اپنی جان دی جب امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب جسم موت کے لیے بنائے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے زیادہ بہتر اور گئی وجہ ہے کہ دیکھیں جب بھی علماء فرماتے ہیں کہ آئمہ کی جو سیرت اس میں انتظار موت سیرت آئمہ ہے باقیدہ مناطب مرتضبیم ہے کہ تیرہ رمضان کو جمعہ کے دن امیر المومنین جب خطبہ بیان فرما رہے تھے خطبہ دے رہے تھے تو سامین میں امام حسین امام حسین علیہ السلام بھی تھے تو دورہ نے خطبہ روک کر خطبہ روک دی امیر المومن نے کہا پوچھا اے بیٹا حسن اس مہینے کو کتنے دن گزر گئے امام حسین نے فرمایا کہ بابا تیرہ دن گزر گئے پھر امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا اس مہینے کو ختم ہونے میں کتنے دن باقی رہ گئے تاہا بابا سترہ دن باقی رہ گئے بس یہ سننا تھا امیر المومن نے اپنے ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور کہاں کے اس داڑی کو سر کے خون سے سیراب ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا جنگ کے اہود کے دن جب ستر مسلمان شہید ہو گئے تھے اور مولا بہت ہی غمگین بیٹھے ہوئے تھے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس فیض سے کیوں محروم کیا گیا دیکھیں بجائے پیغمبر اسلام کے دعواد ہے دعواد اپنی موت کا تذکرہ کر رہا ہے دعواد کی موت کے ذکر کو پیغمبر آوائیڈ کرتے پیغمبر نے کیا کہا اے علی میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ شہادت تمہارے تاقب میں آج تم شہید نہ ہوئے تو کیا ہوا شہادت تو تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ایسا تم ہو کر رہے گا اے علی بتاؤ شہادت کی وقت تمہارا صبر کیسا ہوگا امر المومن نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ میری لئے اس وقت صبر کا نہیں بلکہ شبر کا مقام ہوگا اور یہ کس وقت کی بات جنگ اہد جس وقت واقع ہوئی تھی امر المومنین کی عمر مبارک اس وقت فقط پچیس سال پچیس سال اور حضرت زہرہ سے بلکل نئی نئی شادی ہوئی اور اس وقت فقط امام حسن علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی تھی دیکھیں ہم موت کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈلتے ہیں خاص طور پر جو افراد ہیں ایک مشورہ بھی ہے اور آج کل کے ڈاکٹر حضرات بھی ویسے بھی عام طور پر لوگوں کہتے ہیں یہ بات کہ خاص طور پر جو شخص بھی مرض موت میں گرفتار اب معلوم ہوکے بھئی اس کا وقت قریب ہے آثار و قرائن اور علامات سے ظاہر ہو رہا ہے تو اس کو لازمی طور پر اس بات کی اطلاع کر دینے چاہیے اس کو بتا دیں کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہے تمہاری زندگی اس میں جا سکتی ہے اب تم اس بتانے کا خائدہ یہ ہوگا کہ بھئی وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائے گا کچھ وسیعتیں کر لے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے بتانے سے جو عامال وہ انجام دے گا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے یا کم سے کم کلمے پر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے یعنی ایک چیز کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی ایک دفعہ میڈیکل کالیج کے ابتدائی دنوں میں ایک دفعہ ٹائفوئٹ بخار ہوا تھا اپنے ذاتی ایک ایک سپیرینس بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہاں جو بھی ساتھی ڈاکٹر حضرات تھے جو سینئرز تھے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر آئی سیو ہے یہاں اچھی کیئر ہو جائے گی ذرا جلدی ٹھیک ہو جاؤ گیا یا ایڈمیٹ ہو جاؤ گیا میں ایڈمیٹ ہو گیا چھے ساتھ اس آئی سیو کے اندر پیشنٹس تھے روزانہ تقریباً میں دیکھتا تھا کہ آج اس فلا پیشنٹ کا انتقال ہو ہوا میرے سامنے آج اس کا انتقال ہوا آج اس کا انتقال ہوا دل میں ڈر بھی رہا ہوتا تھا اس کے بعد یہ اتنے بیٹ کا نمبر تو میرا ہے اس کے بعد تو بہرحال وہاں پر میں نے خاتون دیکھ بڑا اچھا طرز عمل دیکھا اس کا شوہر وہاں پر بلکل آخری اپنے ایام گزار رہا تھا آخری لمحات خلق سے خراہت کی آوازیں نکل رہیں کی لیکن وہ مستقل مستقل اس پر اس کہتی تھی کہ تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اس طرح سے کر کر بار بار کلمہ کی تقرار کرواتی یہاں تک کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اسی کلمے کی تقرار کرتے کرتے ہی اس کا انتقال ہوا تو بعض اوقات دیکھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ مریض کو بتانا اس کو اس بات کا احساس دلانا کہ جب کلمہ پڑھوائے جا رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے فائدہ مند چیز ہو جائے وہ کلمے پر اس کا اختتام ہو جائے گا یا اس کی برکت سے اس زندگی کی طرف لوٹ آئے گا یہاں آخری وقت تک مریض سے باتیں چھپائی جاتی کہ نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور کوئی ایسی بات نہیں اور یہ اور وہ اس طرح سے کچھ نہ کچھ اس کو احساس ضرور دلا دینا چاہیے تاکہ کم سے کم توبہ کر کے دنیا سے جائے اسی طریقہ سے امیر المومنین علیہ السلام کہ جب سر پہ ضربت لگی ہے تو اس وقت پر جو طبیب تھا اسیر بن عمر کوفے کا اس سے زیادہ کوفے میں کوئی کالیفائیڈ طبیب اور جرہ اور سرجن نہیں تھا اس نے جو اس زمانے کے ظاہر ہے جو طریقہ کارت اس نے دمبے کے پھیپڑے کی نلی کو گرم کر کے امیر المومنین کے سر کے زخم میں بھری دی اور زخم کا معاینہ کرنے کے بات کہا تھا دیکھیں وہی بات جو میں اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ بتا دینا چاہیے پھر امیر المومنین کو تو بات پتا تھی لیکن ہمارے لئے تاکہ یہ امیر المومنین اگر کوئی وسیعت ہو تو کرنے دشمن دوار آپ کے مغف تک سرائیت کر گیا پیار الانوار میں بھی ہے منتحل عمال میں بھی تو اس نے یہ بات کہیں اور اس کے بعد امیر المومنین کوئی صحابی تھی ساسا ابن سوحان یہ خود بھی جس وقت آیادت کے لئے آئے تھے کہ ساسا ابن سوحان کی قبر مبارک ہے بہرین میں ان کی قبر ہے انتہائی وسیح و بلیق شخص تھے اور یہ آیادت کے لئے آئے اور ان کو پیغام انہوں نے بھیجوایا اندر اور کہنا کہ امیر المومنین سے یہ بات کہوں کہ ساسا نے پیغام بھیجوایا ہے امیر المومنین خدا کی رحمت آپ کی زندگی اور آپ کی موت میں بھی آپ کے شامل حال دیکھیں اس وقت موت تتسکرہ کر رہے ہیں ساسا ابن سوحان سفینت الزہار کی دوسر جن کی پوری روایت اور یعنی اس وقت انہوں نے آ کر یہ ذکر کیا کہ آپ کی زندگی اور آپ کی موت دونوں میں پروردگار کی رحمت شامل حال اور شہادت کے بعد بھی جب امیر المومنین علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا تھا تو ان کی قبر مبارک پر تشریف لائے تھے ساسا ابن سوحان ایک ہاتھ دل پر رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ سے مٹی قبر کی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالی تھی اور کہا تھا بے ابی انتا امی امیر المومنین میرے ماباب آپ پر فیدہ ہوں امیر المومنین خنین لکا یا اب الحسن اے اب الحسن خوشگوار ہو آپ کے لئے وہ سب عزتیں اور سعادتیں جو اس موت کے ذریعے آپ نے وہ جو آپ نے اس موت کے ذریعے مقام اور مرتبہ پروردگار کے ہاں حاصل کیا وہ خوشگوار ہو آپ کے لئے بہار کی بھی بیالی اسمی جلد کے اندر یہ روایت پھر سواسہ ابن سوحان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی اس وقت قبر مبارک پر موجود تھے تو بہرحال دیکھیں امیر المومنین کا اس لحاظ سے بھی تذکرہ آنا ضروری تھا کہ بہرحال ان کی لعظت کا ایام کا یہ مہینہ ہے کہ بہرحال درنے کی کوئی بات نہیں لیکن کتنے سے ہمارے غلام علی وزیری سب بڑے اچھی بات کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سارے عالم تو آپ کروس کر چکی عالم ناسود میں آپ تینس سے پہلے اس کے بعد عالم ناسود سے عالم زر میں آپ کی روح جو ہے ٹراسفر ہوئی اس کے بعد آپ رحم مادر میں آئیں پھر اس دنیا کے اندر آپ آئیں اب صرف ایک ہی مرحلہ تو واقعی رہ گیا ہے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی کتنے سارے سفر تو آپ کر چکی یہ بھی پچھلے عالموں کی طرح سے جس طرح بلکل سیف اور ساؤن طریقے سے آپ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتی چلے گئیں اور آپ نے دیکھا کہ کوئی آپ کو نقصان لاحق نہیں ہوا انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ اس کے بعد بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے صرف یہ کہ اپنے آمال کو وہ شریف کرنے کی ضرورت تو ہر جگہ جہاں پر ہماری ارواہ رہی یا جن سے کبھی ہم رہیں وہاں سے جب ہم نکلے ہیں یا ان جگہوں پر وہ تمام مہربان ہستیاں مدد کے لئے موجود رہیں چاہے وہ عالم ناسود ہو عالم ذر ہو وہاں جوار پروردگار تھا رحم مادر میں خود ماہ کتنی مہربان تھی جو ہر لحاظ سے خیال رکھ رہی تھی پھر دنیا کے اندر آئے تو کتنی مہربان ہستیاں معاباب کی صورت میں اور دیگر رشتداروں کی صورت میں یہاں پر خیال لکھنے والی ہیں موجود ملیں تو خدا نے کتنا ہمارا خیال لکھا کتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں پھر ہم جب پیدا ہوئے تو پھر دولت ایمان بھی ہم کو دی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی نعمتیں دینے کے بعد وہ آخری وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے کہ جب آپ منزل پر پہنچنے والی ہیں جب ہی عمیر المومنین یہ بات بیان فرماتے تھے کہ دنیا میں علطاف الہی کے نمونے دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا ہے کہ وہ پروردگار جس نے اب تک کتنا زیادہ ہر موقع پر ہماری مدد کی ہے وہ انشاءاللہ آخری موقع پر بھی ضرور مدد کرے گا جو عمیر المومنین کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انشاءاللہ یہ والا موقع بھی یہ گزری جائے گا